بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں آمیر حبیر نواب دادہ سرائی رئیسانی کی نماز جنازہ کوئلٹا کے موسا سٹیڈیوم میں ادا کر دی گئی آرمی چیف سمیت عالی فوجی حکام اور عام سیاسی شخصیات میں نماز جنازہ میں شرکت کی کلوچستان میں سوگ کی فضا مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی مگران غزیر اعظم نے کل قومی سوگ کا اعلان کیا سانیہ مستونگ میں جب حق افراد کی دردار ایک سو اکتیس ہو گئی شہر کی فضا سوگوار بازار اور سمان سرکاری دفعہ پیر بند جب حق ہونے والوں کی گھر تازیت کرنے والوں کا رشت لگا رہا وقلا برادری کی ہٹ پال کوئٹا اور مستونگ میں سیکیورٹی ہائی علاج شہدہ کی تکفین ابائی علاقوں میں جاری انتخابی مہم شر پسند ناصر کے نشانے پر لوئیر تیر میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قابلے پر فائرنگ اور پتھ رہو تین کارکن زخمی متعدد گاڑیوں کے شیشے جھوٹ گئے کارکنوں کا مخالف امیواروں پر فائرنگ کا الزام لکی مروض میں بھی آزاد امیبار کی ریلی پر فائرنگ کی گئی دماغ کے کرانے والے الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں عمران خان کا دعویٰ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فساد ہو الیکشن میں لوگ نہ نکلیں سارشیں باہر سے ہو رہی ہیں باہر تماغوں کے باوجود کوئی جلسہ منسوخ نہیں کریں گے عمران خان کا ثواب بھی اور مردان میں جلسوں سے خطاب سیکیورٹی خدشات پیپل پارٹی میں کے پی کے اور بلوچستان میں بڑے جلسے منسوخ کر دیئے بلاول بھٹو زلطاری کہتے ہیں کہ دہشنگردوں کا مقصد ملک کو کمسور کرنا اور لوگوں کو ڈرانا ہے انتخابات ہر صورت مقررہ وقت پر ہونے چاہیے ایک نئی آئی جے آئی بنائی جا رہی ہے جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سبتر سے نواز شریف کی والدہ انتہائی پریشان نواز شریف کی والدہ کو تسلیہ نواز شریف اور مریم نواز کی پہلی رات نواز شریف اور مریم نواز کی پہلی رات نواز شریف میں کمرے میں افبار ٹی وی رونگ پولر بیٹ اور گھر کے کھانے کی سہولت کی دستیاب ہے باپ بیٹی اور داماز ایک ہی کمپاؤنڈ میں تینوں کے کمرے الگ الگ ہیں لیکن تینوں آپس میں مل سکتے ہیں نواز شریف کا پرسنل سٹاف بھی اڈیالا جیل پہنچ گیا اب الہزیز کے سپیل میل اور فلیکشپ ریفرنسز کی سماعت بھی اڈیالا جیل میں ہی ہوگی پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں آمیر ابھی تازہ ترین خبریں اور پروگرام دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا کے اندر اور وزیج کیجئے پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ